عام طور پر ہم اپنی ویڈیوز میں اربن سٹی لاہور کی بہت تعریف کرتے ہیں لیکن لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں چند ایسے مسائل کی نشاندہ ہی کی ہے جن پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے لوگوں کے نزدیک سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سٹی ونچر بلاگ میں بکنگ کروائیں ہیں لیکن سٹی ونچر بلاگ کی ڈیویلپمنٹ یا تو بہت سلو ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے میں اس پہ اپنا نکتہ نظر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جو میرے پاس انفارمیشن ہے آپ اس سے اختلاف یہ اتفاق کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلی بات جو ہے وہ سٹی ونچر کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کی جائے تو اس وقت جو ریلوے لائن ہے اس کی اپوزٹ سائیڈ پر یعنی اس کی دوسری طرف کچھ ہریہ براؤن کیا گیا ہے لیکن چونکہ وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے اس وجہ سے وہاں پر عام طور پر جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھ نہیں پا رہے لیکن ایک بات اور بھی ہے اور فیکٹ ہے کہ آپ کی یہ جو نشاندہی کیا آپ نے جس مسئلے کی یہ کچھ ہاتھ تک حقیقت بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ جب تک یہ ریلوے لائن کا انڈر پاس اپروف نہیں ہوتا تب تک بڑی مشینری وہاں پر موبیلائز نہیں کی جا سکتی جس کی وجہ سے ڈیویلپمنٹ کی جو رفتار ہے ممکنہ طور پر وہ سلو رہے گی اچھا دوسرا بڑا مسئلہ جو لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ ریلوے انڈر پاس کے ذریعے جو سٹی ونچر بلاک ہے اس کی جیٹی روڈ سے کنیکٹیوٹی ہوگی لیکن تحال یہ نہیں ہو سکی میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جو سٹی ونچر بلاک ہے اس نے براستہ انڈر پاس ہی جیٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے اور اس کے حوالے سے اربن سٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ پاکستان ریلویز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ایک ڈیمارکیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا ہے اس کے علاوہ ابھی تک سائٹ پر ڈیویلپمنٹ یعنی جو ریلوے انڈر پاس اس کی ڈیویلپمنٹ کا کام سو فار شروع نہیں ہو چکا ممکنہ طور پر آنے والے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں جو ہے اس پر بقاعدہ طور پر کام بھی شروع کر دیا جائے گا تیسرا مسئلہ جس کی لوگوں نے سٹی ونچر بلاک کے حوالے سے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں آپ نے بتایا تھا بائیس سو فٹ کی گرینڈ انٹرنس بنے گی اور ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ غالباً کچھ پانچ سو فٹ کی انٹرنس ہے آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی ساڑھے پانچ سو فٹ کی انٹرنس موجود ہے لیکن آنے والے چند دنوں میں مزید ایک ہزار فٹ کی جو انٹرنس کو کھول دیا جائے گا جس کے بعد مجموعی طور پر یہ جو ہے کوئی پندرہ سو سے سولہ سو فٹ کی انٹرنس کھل جائے گی اور نیکسٹ فیز میں یعنی اکلے مرحلے میں یہ بائیس سو فٹ تک چلی جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ کبھی بھی سارے کارڈز ایک دم شو نہیں کرتا وہ فیز وائز ساری چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اربن سٹی کی انتظامیہ نے صرف سٹی ونجر بلاک ہی نہیں بیچ رہا ہے اس کے بعد بھی بلاک بیچ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ویلیو ایڈیشن ہے نا وہ تب ہی ہوتی ہے یا ہائپ تب ہی کریئیٹ ہوتی ہے جب کوئی بلاک یا کوئی نئی پرادک لانچ کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بڑی خبر بھی بریک کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے بنا رہے کے جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ جس کی نشاندہی کی گئی تھی وہ بیلٹنگ کے حوالے سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ سٹی ونجر بلاک میں ہمارے پلات نمبر کم لگے ہیں دیکھیں اربن سٹی نے فیز وائز جو سٹی آسز بلاک پہلے لانچ کیا تھا اس کی بیلٹنگ کا عمل جاری ہے بیس ستمبر اس کی آخری تاریخ ہے جو لوگ بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ بیس ستمبر تک اپنی جو پیمنٹس ان کو اپ ڈیٹ کر کے سٹی آسز بلاک کی بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے جس کے بعد وہاں کے پلات نمبر لگ جائیں گے اور اس کے بعد اگلا نمبر جو ہے وہ سٹی ونجر بلاک ہے جیسے ہی یہ نمبر آئے گا تو دیفنیٹلی اس کے بعد جو ہے وہ سٹی ونجر بلاک کی بھی بیلٹنگ ہو جائے گی اس کے لیے جو آپ جانتے ہیں کہ جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہے تو بہت سارے لوگ جنہوں نے بھی ریسنٹ بکنگ کروائیں ان کی اماؤنٹس ففٹی پرسنٹ نہیں ہوئی تو جب تک جو ہے وہ تھوڑی سی اماؤنٹس لوگوں کی ففٹی پرسنٹ سے قریب یعنی کم از کم تھرٹی تھرٹی فائی پرسنٹ تک چلی جائیں گی تو اس کے بعد آپ کو آفر دی جائے گی کہ ففٹی پرسنٹ پے کر کے آپ فرس بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اچھا یہ بڑے مسائل تھے جن کے حوالے سے لوگوں کے کنسرنس تھے کچھ چھوٹے موٹے اور کنسرنس بھی آتے ہیں کہ جی اربن سٹی آور سیلنگ کر رہا ہے تو آپ اگر اربن سٹی کے بارے میں جانتے ہیں یا الرحمان اور الحفیظ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو اس بات سے بلکل جو ہے بفکر ہو جانا چاہیے کہ یہ آور سیلنگ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی زمین موجود ہے اور ان کے پاس اگلے بلکس میں بھی ابھی چونکہ بکنگ کی آپشن موجود ہے تو یہ کبھی بھی جس بلک میں آلرہی کام کرے ہیں اس کی آور سیلنگ نہیں کریں گے تو یہ کچھ مسائل تھے جن کی نشاندہی آپ نے کی میں نے کوشش کی کہ میں اس کے حوالے سے آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کروں ہاں ایک اور مسئلہ بڑا مسئلہ اور میجر کنسرن یہ تھا کہ جی ری سیل کب کھلے گی دیکھیں جب تک بیلٹنگ نہیں ہوتی تب تک ری سیل نہیں کھل سکتی کیونکہ ابھی اگر ری سیل کھلے گی بھی تو آپ اگر اپنی فائلیں ٹرانسور کروائیں گے تو اس کیس میں عمومن جو ہے وہ آپ کو نقصان ہوتا ہے تو جب تک اس کی بیلٹنگ پلارڈ نمبر نہیں لگ جاتے تب تک ری سیل کھولنی بھی نہیں چاہیے جیسے ری سیل کھل جائے گی اس کے بعد آپ اس سے ایگزٹ لے سکیں گے اور چونکہ جو لو کاسٹ پراجیکٹس ہوتے ہیں ان میں جو ری سیل اور مارکٹ بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ممکنہ طور پر جو ہے وہ اس میں کچھ مہینہ لگ سکتے ہیں لیکن جیسے ایک پوری سٹریٹیجی کہتا ہے ری سیل اوپن کی جائے گی تو الٹیمیٹری لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا یہ کچھ باتیں تھیں اربن سیٹی لاہور کے حوالے سے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں جو مسائل ہیں ان پر بات نہیں کرتے تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو مکمل مسائل پر بات کی جائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جی اگر ہم آپ کو ایک چیز دے رہے ہیں تو ہم اربن سیٹی لاہور کی انتظامیات تک آپ کے مسائل بھی پنچائیں گے پبلک پلیٹ فارم پر پنچائیں گے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے اور ان کو بھی پتا چلے کہ ہم نے ان مسائل کو ساتھ ساتھ کور کرنا ہے بارال ابھی اس ٹائم پہ اربن سیٹی لاہور کے سٹی وینچر پلاک میں تین مرلا پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی جو ریزیڈینشل پلاٹس ہیں ان کی بوکنگ بھی اپن ہے اس کے علاوہ چار مرلا کمرشل پلاٹ بھی اپن ہے آپ اگر ابھی لینا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس فیز میں اربن سیٹی لاہور کے ساتھ شامل ہوں گے تو ان کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جو لوگ ابھی اس ٹائم پہ انٹر ہو جائیں گے ان کو بڑا پروفٹ ہوگا جو بعد میں ہوں گے شاید ان کا بھی فائدہ ہو جائے لیکن ان کو وقت لگے گا تو آج تک کی ویڈیو کے لیتنے ہی اربن سیٹی لاہور کے حوالے سے مزید کچھ بھی جانا چاہ رہے ہیں ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ معلومات کی فراملے کا یہ فرامل جاری رہ سکے آج تک کی ویڈیو کے لیتنے پھر ماند